آدھا دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی ہے آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے ہیں وہ راجستان کے اپ چناؤ سے جڑا ہوا ہے دراصل پچھلے دنوں راجستان میں ویدان سبا کے چناؤ ہوئے تھے جس میں کانگریس کو 99 سیٹ ملی تھی بی جے پی کو بریہار کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن ابھی ایک سیٹ باقی رہ گئی تھی جس پر اپ چناؤ ہونا تھا اپ چناؤ ہوا ہے رامگڑ کی سیٹ ہے راجستان کی رامگڑ کی سیٹ پر اپ چناؤ ہوا تھا آج اس کی مدگڑنا ہوئی تھی مدگڑنا مطلب کہ جو ووٹ تھے ان کو کاؤنٹ کیا گیا تھا اپ چناؤ میں جو ریزلٹ آئیں اس میں کانگریس بھاری متوں سے جیتی ہے اور وہاں پہ کانگریس کی جو امیدوار تھی صفیہ خان صفیہ خان نے بڑی جیت درج کی ہے بی جے پی کے لیے اسے ایک اور بڑا جھٹکا مانا جا سکتا ہے صفیہ خان کو کل تیراسی ہزار تین سو گیارہ ووٹ ملے جبکہ بی جے پی کے کینیڈیٹ سونت سنگھ کو اکتر ہزار تین ووٹ ملے اگر آپ جیت کا مارجن دیکھیں تو بارہ ہزار دو سو اٹھائیس ووٹوں کی یہ جیت ہے ایک بڑی جیت کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا ہے رامگرڈ ایک بڑی سیٹ مانے جاتی ہے کافی فیمس چگہ مانے جاتی ہے رامگرڈ راجستان کی وہاں سے کانگریس کی امیدوار جیت گئی ہے صفیہ خان اب سوال یہ بنتا ہے کہ دوہزار انیس کے چناؤ سر پر ہیں اور پہلے بھی بی جے پی پرانے سیٹے جو ہاری تھی جو اسٹیٹس میں ہاری تھی خاص طور سے چھتیس گرڈ میں ہاری راجستان میں ہاری اور مدہ پردیش میں ہاری اس کے علاوہ تیلنگانہ اور مجورہ میں بھی ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن راجستان میں پھر سے اپچناو پر بھی ہار کا ہونا کیا ایک بی جے پی کے لیے بڑا سیٹ بیک مانا جا سکتا ہے کہ کیا بی جے پی کو دوہزار انیس کے لیے پھر سے ایک اور جھٹکہ آپ اسے مان سکتے ہیں آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ذرا اپنی پرتک کے لیے بتائیے کہ کیا واقعی میں بی جے پی دوہزار انیس میں اپنی واپسی کر پائے گی یا اسی طرح سے ہار کا سامنا کرنا پڑے گا آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بہت بہت شکریہ اور آپ ہمیں ٹوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں ایڈ داریٹ شہزاد برنی پر جا کر کے آپ ہمیں ٹوٹر پر فالو ضرور کریں تینکیو سو مچ